آج الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاب کا انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس فکس تھا اس کیس میں آج دو اکتوبر کی ڈیٹ ہوئی ہے کیونکہ اس الیکشن کے کاغذات جو ہم نے الیکشن کمیشن میں فائل کیے تھے وہ ابھی تک بدستور ایف آئی اے کے پاس ہے آج بھی ہم نے ریکویسٹ کی الیکشن کمیشن سے کہ لاسٹ ٹائم آپ کو ہم نے ایک درخواست گزاری تھی اور آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ ایف آئی اے کو آرڈر کریں کہ ہماری ڈاکومنٹیشن وہ ویڈیوز وہ ڈرامز سب کچھ ہمیں واپس کر دے تاکہ ہم آپ کا آسسٹنس کر لیں آپ نے اس درخواست میں آرڈر پر یہ لکھا تھا کہ آپ خود اپروچ کریں ایف آئی اے کو میں نے کہا ہم اپروچ کر چکے ہمیں امید ہیں انشاءاللہ تعالی حبتہ دس دن میں ہمیں سارے ڈاکومنٹس مل جائیں گے میں ایک بات واضح کروں پاکستان تحریک انصاب پاکستان کے 175 پولٹیکل پارٹی میں سے واحد پارٹی نے جس نے بہترین قسم کے انٹرا پارٹیز الیکشن کروائے تھے وہ چار عصوبوں میں الیکشن منعقد ہوئے تھے وہ الیکشن اسلام آباد میں بھی ہوئے تھے اس میں چیرمین ساکٹری جنرل اور ہمارے چار صدوروں کا انتخاب ہوا تھا اس سے ریلیٹڈ کسی نے اس پہ ابجکشن نہیں کیا تھا بزیون الیکشن کمیشن نے ہمیں ایک ایڈریس کیا تھا لیٹر اس لیٹر میں بھی کچھ آئینی قانونی سوال پوچھے تھے ان میں کوئی اتراز نہیں اٹھایا تھا کہ الیکشن ہوئے نہیں ہے یا صحیح نہیں ہوئے یا الیکشن رولز کی کوئی وائلیشن ہوئی ہے اس کے بعد ڈیولیمنٹ ہوئی سپریم کورٹ کے سامنے جب ریزور سیٹوں والا کیس آیا اس میں الیکشن کمیشن نے خود ڈاکومنٹیشن فائل کی اس بات کو ایکسپٹ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاب ایک انلسٹڈ پولٹیکل پارٹی ہے اس میں وہ ڈاکومنٹس بھی لگائے تھے جو میں نے ایزا چیرمین پی ٹی آئی ایشو کیے تھے اور اپنے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ ایشو کیے تھے اس کو بھی سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کر لیا تھا اور ہمارے ترٹی نائن کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن کروایا تھا اسی میں ایک اور ڈیولیمنٹ ہوئی الیکشن کمیشن نے ایک اپلیکشن سپریم کورٹ میں فائل کی کہ ہم کس کی کنفرمیشن ایکسپٹ کرے پی ٹی آئی کے کوئی سٹرکچر اویلیبل نہیں ہے یہ بات غلط تھی کیونکہ ہمارا سٹرکچر اویلیبل ہے ڈاکومنٹس الیکشن کمیشن کے سامنے تھے لہٰذا ہم نے الیکشن کمیشن کے سوال کا اپلیکشن کا جواب سپریم کورٹ میں فائل کیا تھا اس پہ سپریم کورٹ نے چودہ سپٹمبر کو الیکشن کمیشن کو آرڈر کیا کہ آپ ریزر سیٹو والی کے چھوڑ آپ یہ جو موجودہ چالیس امین ایزے ان کا نوٹیپیکیشن کر لے اب انشاءاللہ دو تاریخ کو ہے ہمیں امید انشاءاللہ یہ میٹر اس مرتبہ سٹل ہو جائے گا سپریم کورٹ آل لڈی اس مسئلے کو حل کر چکی ہے ہمیں امید انشاءاللہ الیکشن کمیشن اس مرتبہ مزید روڑے نہیں اٹکائے گا اور انشاءاللہ ہمارے الیکشن کو ایکسپٹ کرے گا انشاءاللہ اینی قویسٹن میرا خیال ہے مولانا صاحب کو بھی اور اسی طرح این پی کو بھی دیکھیں ایک طریقہ سارے لوگوں نے ایڈپٹ کیا ہوا اور قانون یہی ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹی اپنے پولیٹیکل پارٹی کے این کے مطابق الیکشن کرائیں اور سب لوگوں نے اپنے پولیٹیکل پارٹی کے این کے مطابق انہوں نے الیکشن کروائیں کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا اس لئے الیکشن کمیشن کے لئے میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے کہ پیکن چوز کرے چار کے الیکشن کو کوسٹن کرے باقی نہ کوسٹن کرے ایک پروسس ایڈپٹ کرے پارلمان اس کو دیکھے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بدنیاں تھی پر مبنیاں ایسے نہیں کرنے چاہیئے انشاءاللہ پہلہ جلسہ ہے انشاءاللہ اور کوشش کریں گے برپور جلسہ ہوگا آج الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاب کا انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس فکس تھا اس کیس میں آج دو اکتوبر کی ڈیٹ ہوئی ہے کیونکہ اس الیکشن کے کاغذات جو ہم نے الیکشن کمیشن میں فائل کیے تھے وہ ابھی تک بدستور ایف آئی اے کے پاس ہے آج بھی ہم نے ریکویسٹ کی الیکشن کمیشن سے کہ لاسٹ ٹائم آپ کو ہم نے ایک درخواست گزاری تھی اور آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ ایف آئی اے کو آرڈر کریں کہ ہماری ڈاکومنٹیشن وہ ویڈیوز وہ ڈرامز سب کچھ ہمیں واپس کر دے تاکہ ہم آپ کا آسسٹنس کر لیں آپ نے اس درخواست میں آرڈر پہ یہ لکھا تھا کہ آپ خود اپروچ کریں ایف آئی اے کو ہم اپروچ کر چکے ہمیں امید ہیں انشاءاللہ تعالی ہفتہ دس دن میں ہمیں سارے ڈاکومنٹس مل جائیں گے میں ایک بات واضح کروں پاکستان تحریک انصاب پاکستان کے ایک سو پچتر پولٹیکل پارٹی میں سے واحد پارٹی نے جس نے بہترین قسم کے انٹرا پارٹیز الیکشن کروائے تھے وہ چار اسوبوں میں الیکشن منعقد ہوئے تھے وہ الیکشن اسلام آباد میں بھی ہوئے تھے اس میں چیرمین ساکٹری جنرل اور ہمارے چار صدوروں کا انتخاب ہوا تھا اس سے ریلیٹڈ کسی نے اس پہ ابجکشن نہیں کیا تھا بزیون الیکشن کمشن نے ہمیں ایک ایڈرس کیا تھا لیٹر اس لیٹر میں بھی کچھ آئینی قانونی سوال پوچھے تھے ان میں کوئی اتراز نہیں اٹھایا تھا کہ الیکشن ہوئے نہیں ہے یا صحیح نہیں ہوئے یا الیکشن رولز کی کوئی وائلیشن ہوئی ہے اس کے بعد ڈیولیمنٹ ہوئی سپریم کورٹ کے سامنے جب ریزور سیٹوں والا کیس آیا اس میں الیکشن کمشن نے خود ڈاکومنٹیشن فائل کی اس بات کو ایکسپٹ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاب ایک انلسٹڈ پولیٹیکل پارٹی ہے اس میں وہ ڈاکومنٹس بھی لگائے تھے جو میں نے ایزا چیرمین پی ٹی آئی ایشو کیے تھے اور اپنے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ ایشو کیے تھے اس کو بھی سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کر لیا تھا اور ہمارے ترٹی نائن کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن کروایا تھا اسی میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی الیکشن کمشن نے ایک اپلیکشن سپریم کورٹ میں فائل کی کہ ہم کس کی کنفرمیشن ایکسپٹ کرے پی ٹی آئی کا کوئی سٹرکچر اویلیبل نہیں ہے یہ بات غلط تھی کیونکہ ہمارا سٹرکچر اویلیبل ہے ڈاکومنٹس الیکشن کمشن کے سامنے تھے لہٰذا ہم نے الیکشن کمشن کے سوال کا اپلیکشن کا جواب سپریم کورٹ میں فائل کیا تھا اس پہ سپریم کورٹ نے چودہ سپٹمبر کو الیکشن کمشن کو آرڈر کیا کہ آپ ریزر سیٹو والی چھوڑ آپ یہ جو موجودہ چالیس ایم این ایزے ان کا نوٹیفیکیشن کر لے اب انشاءاللہ دو تاریخ کو ہیں ہمیں امید انشاءاللہ یہ میٹر اس مرتبہ سٹل ہو جائے گا سپریم کورٹ آل لڈی اس مسئلے کو حل کر چکی ہے ہمیں امید انشاءاللہ الیکشن کمشن اس مرتبہ مزید روڑے نہیں اٹکائے گا اور انشاءاللہ ہمارے الیکشن کو ایکسپٹ کرے گا انشاءاللہ تعالی یہ بتائیے گا کن اطلاعات میرے ہیں مولانا فضو رمان صاحب کو بھی انٹرا پارٹی الیکشن میں طلب کیا گیا ہے کیا لگتا ہے حکومت ان کو پر پریشر دیویلپ کرنا چاہتی ہے انٹرا پارٹی الیکشن کو جواز کنا کر میرا خیال ہے مولانا صاحب کو بھی اور اسی طرح این پی کو بھی دیکھیں ایک طریقہ کار سارے لوگوں نے اڈپٹ کیا ہوا اور قانون یہی ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹی اپنے پولیٹیکل پارٹی کے عین کے مطابق الیکشن کرائیں اور سب لوگوں نے اپنے پولیٹیکل پارٹی کے عین کے مطابق انہوں نے الیکشن کروائیں کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا اس لئے الیکشن کمشن کے لئے میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے کہ پیکن چوز کرے چار کی الیکشن کو کوسٹن کرے باقی نہ کوسٹن کرے ایک پروسس اڈاپٹ کرے پارلمان اس کو دیکھے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بدنیاں تھی پر مبنی ہے ایسے نہیں کرنے چاہیے انشاءاللہ طالعہ پہلہ جلسہ ہے انشاءاللہ طالعہ کوشش کریں گے برپور جلسہ ہوگا